دوستوں آج تیسرے دن کا بھی نہ گیم احتتام پہ آگئے اور یہ اتنی کچھ دھرڈ کلاس آج بھی کرگڑ کھیل گئے ہیں شروع میں آپ لوگوں پتہ ہے کہ جب ہم اتنے اوپر چلے گے کہ ہم نے چھبیس پر چھے آؤٹ کر لیے اور ہم سارے ایسے خوش تھے کہ یار یہ کیا کیا ہے انہوں نے آج یہ تو بڑے کمال ہو گیا میں اتنا خوش ہوا یار اتنی کمال کمال کی ڈیلیوریز مار رہے ہیں یہ تو تقریباً سو تک یہ سو سے پہلے پہلے چلتا کر دیں گے بنگلہ دیش ٹیم کو لیکن وہاں پر لنچ کے بعد لنچ سے پہلے پہلے چھے آؤٹ تب بھی تھے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھو کہ بنگلہ دیش لٹن ڈاس اور مہدی محراز ایک تو یہ بھی سا ڈیٹا ہے چاڑ گیا مہدی محراز ہمیں نہ کوئی نہ کوئی پکڑ ہی لیتا ہے اکثر سیریز میں آکے اور وہ ہمیں بلکل بہت پیلتا ہے وہ بولنگ ہو وہ بیٹنگ ہو ایسا کوئی نہ کوئی ہر ایک ٹیم کے پاس پلیئر ہوتا ہے جو ہمیں پیلنے کے لیے کوئی نہ کسی نے رکھا ہی ہوتا کہ یار تُو نے پاکستان کو پیلنا ہے تُو نے پاکستان کو پیلنا ہے تو یہاں پر لٹن ڈاس اور مہدی محراز نے کیا پارٹنرشپ کی اور یہ بھی شان مسود صاحب جو اگریسیف سو کالڈ اگریسیف کپتان ہے ہمارے اتنے ڈیفینسیف کپتان ہے یار یہ جب شروع میں آپ نے اٹیکنگ فیلڈ رکھی ہوئی ہے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد ہم اکثر روتے تھے کہ بابر پتہ نہیں کیا کر دیتا کیوں اتنا ڈیفینسیف موڈ پہ چلا جاتا ہے وہاں پر جب جلدی وکٹس لے لے لیکن نہیں یہاں پر بھی وہی صاحب ہے کہ یار آپ نے وکٹس جلدی لے لی آپ ریلیکس ہو گیا آپ نے فیلڈ کھول دی وہ سارا کچھ ہتم ہو گیا انہوں نے بھی پھر آپ کو لاپے مارے انہوں نے آپ کے رسپیکٹ نہیں کی انہوں نے آپ کے بولرز کو پھر مارا ریٹن ڈازنے کے اس طرح آپ کو پتہ ہے پتہ ہے آپ کو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو کہ ہمارے سو کالڈ اگریسیف کپتان نے ہسٹری میں دو ہزار گیانہ سے لے کے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا تھا صرف یہ سیریز کے اندر دو مرتبہ ہوا ہے کہ جو چھویں وکٹ کی پارٹنشپ ہوتی ہے آخری جو چار وکٹے رہ جاتی ہیں اس کے اندر ہنڈرڈ پلاس رن ڈیرھ سو پلاس رن کی پارٹنشپ نا شان وسود کی کپتانی میں ہم نے بنوالی ہے وہ بھی سیریز کے اندر ہی اور بنگلہ دیش کے حلاف بولرز کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یاد چلو بولرز نے نہیں وکٹ لی لیکن آپ محمد علی کو تو تھوڑا زیادہ کرواتے ہیں چلو محمد علی بھی تھوڑی دیر انجرڈ ہو کے باہر چلا گیا یہ آپ کی فٹنس کا میار ہے کہ انجرڈ ہو کے باہر چلے جائنا جی آپ نے خرم شہزاد کو اوور دیا کیونکہ وہ وکٹ لے کر دے رہا تھا آپ کو لیکن بیچ میں آپ کو چیک تو کرنا تھا نا محمد علی کو اس کو کسی لیے لائے ہو آپ نے تو کہا جی اگر ہم چوتھا رکھیں گے تو ہم تیسرے چوتھا اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی انجرڈ نہ ہو جی یہ بات کی بات ہے لیکن جو یہاں پر اس نے آج کیا نا کہ جو چھبیس پہ چھے آؤٹ تھے اور یہاں پر جو دو سو چورتر سوری دو سو چونسٹھ ٹو سکسٹی فور رنز تک جو بنگلہ دیس لے گئے ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی فور کی جو باری کھیلی ہے لٹن ڈاز نے یار اس نے آپ کو چمائٹے مارے ہیں اس نے آپ کو چپیٹے ماری ہیں چپیٹے اب آپ دیکھو کہ بیٹنگ ہو رہی ہے پاکستان بیٹنگ کرنے آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھو آپ کی لیڈ صرف بارہ کی بڑا کام کیا جی آپ نے بارہ کی لیڈ لے گئے ان کو کہتے ہیں ہی بھی کر جاتے یہ کر کے جاؤ پھر آؤٹ ہو ان کو یہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمپائر یہ بارہ رن کرتے رہے اس کے بعد ان کو آل آٹ دے دیں ابھی ہماری لیڈ تو توڑ دیں بارہ رن دے کے انہوں نے ہمپے کوئی آسان وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے آپ دیکھو بیٹنگ کرنے آئے ہیں عبداللہ شفیق صاحب اور سائم یو دونوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ چل پہلے میں آؤٹ ہوں گے چل سائم یار ینگسٹر ہے ابھی آیا وہ بندہ لیکن عبداللہ شفیق کو بھی آپ دیکھنا پڑے گا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا عبداللہ شفیق کو آگے آپ ڈراب کرو گے کیونکہ عبداللہ شفیق آج بھی بڑی پور شاٹ پہ آؤٹ ہوئے کیا یار وہ بال تھی آپ اس کو مار رہے ہو آپ کو کہا ہے کہ سروائیو کرو اوپر سے دلو ہو جی سروائیو کروانے کے لیے وہ دیفینسیف کپتان جو ہے سو کارڈ اگریسیف وہ بندہ خورم شیزاد کو بھیج رہا ہے آگی نا آخری بال پہ وکڈ لین ہی نا انہوں نے انہوں نے پھر موت دیا آپ پہ مطلب کہ بنگلہ دیش پوری سیریز کے اندر پاکستانی بیٹرز بالنگ منجمنٹ پاکستان ٹیم کے اوپر نہ موت رہے ہیں یہ لوگ بھائی موت دیا تمہاری اس فیصلے پہ اس تمہارے ڈیسیجن پہ یار تو نہیں آسکتا ہے مجھے پتا ہی ہے آپ خورم کو کیوں بیج رہے ہو آپ تھوڑا سا یہاں پر آپ چانس لوگ کچھ کرو تاکہ اگلوں میں پریشر ہے جب وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں نا یہ جب آخری کے دس پندرہ منٹ رہے ہیں وہ پیس پی چھبیس چھبیس تیس تیس سکور مار جاتے ہیں یارہ میں اور ہم یہاں پر ٹک ٹک لگاتے ہیں ٹک ٹک کے جکر میں ہم وکٹ دے رہتے ہیں اور ہم نے کہا جی سر وائیو کرے گا جی خورم شیزاد ہمارے سو کالڈ کیپٹن ابھی ریسٹ پہ ہیں تو اس لیے نہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا میر حمزہ نے یار اچھی بالنگ کی تھی آج چھے وکٹیں خورم شیزاد نے لیں بڑی کمال کی ڈیپ کہہ سکتے ہو کہ ڈریم بالنگ کی ہے اس نے آج ویسے کٹاپا بھی اس کو بعد میں ہو لیکن وہ کٹاپا اس کپتان کی ورس ہی ہوا ہے کپتان کی ہی گلتی تھی کہ آپ نے اس طرح کیوں اٹیکنگ فیلڈ سے آپ ڈیفینسیو پہ چلے گئے آپ نے کیوں نہیں محمد علی کو بلایا ساتھ اور پھینکے اس نے پھر وہ تھوڑا انجیڈ ہوا لیکن اس سے پہلے آپ اس کو کیا کر رہے تھے آپ نے کچھ اچھا ہی نہیں کیا بعد میں ابرار آج وکٹ نہیں لے پایا لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وکٹ نہیں لے پایا اس کے بعد آپ لوگ سلمان علیہ آگا سے دیکھو کہ اس نے پہلے پچاس مارا اور اس کے بعد انڈ پہ آگے اس نے جو وکٹ نہیں میں دھی محراز کی جو مارے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک میرے آسے ایک تیل تھی نحید رہنا تھا تو یہاں پر اس نے آگے یہ سارا کچھ کر تو دیا لیکن اب آپ لوگ کیا کرو گے کل زیادہ چانس ہے کہ ڈرو ہو جائے گا باقی یار آپ لوگ اپنا اپنیون ضرور دینا ہمارے اگریسیو ڈیفینسیو کپتان کے حوالے سے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہنا اللہ آفیس